بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می وی لاغ تو ویورز آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہیں چکن کی پوٹے یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہیں تو میں پہلے آپ کو دکھا دوں اس میں میں ڈالوں گی لہسن پیاز ہری میرچ ٹوماٹر تو میں سٹیپ بی سٹیپ آپ کو دکھا رہی ہوں پہلے آپ نے پیاز کو گرینڈ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا چاپر ہے تو چاپ کر لیں تو ہاتھ کے ساتھ چاپ کر سکتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ آپ لہسن کو ڈالیں اور اس کا پیسٹ بنا لیں اگر آپ کے پاس یہ مشین نہیں ہے تو آپ اس کو ویسے بھی کر سکتی ہیں آپ پیسٹ بنا سکتی ہیں اس کا اونڈی رنڈے میں بھی بن سکتا ہے اس کا پیسٹ تو اس کو پیسٹ بنا لیں یہ دیکھیں اور مجھے احمد بھی ساتھ ساتھ تنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کی طبیعت ایسی ہے تو یہ کبھی چٹڑا ہو جاتا ہے تو کبھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ساتھ ساتھ چاپ کر رہی ہوں میں زیادہ بلکل اس کا پیسٹ نہیں بنا ہوں گی اس کو چاپ کروں گی جس طرح آپ اس کو ہاتھ میں بھی کر سکتے ہیں سیل پہ کر سکتے ہیں یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کا کہ آپ نے اس کو اتنا کرنا زیادہ بھی نہیں کر دینا اس کا پیسٹ بن جائے یہ دیکھیں یہ مسالے ڈالوی کھرے مسالے ہیں یہ ادھرک ادھرک اور ٹرماٹر ہڈی میچیں یہ میں نے ان کو سیرکے میں اور لیمون اس کے نمک والے پانی میں پک ہو گئے تو بعد میں اس کو میں نے ڈرین کر کر رہا تھا ہم اولیوائل استعمال کروں گا پہلے ہم یہ ڈالیں گا اولیوائل یہ دیکھیں ساتھ ہی میں نے اس کے پیاس ڈال دیا ہے تو اس کو پیاس کو ہم اس میں پکائیں گے اتنی دے تک پکائیں گے اس کا کچھاپن ہتم ہو جائیں اہمار چھونا بچوں کے ساتھ کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بچے بار بار تانگ کرتے ہیں اور ابھی یہ مارشاللہ سے بھی چھوٹا ہے تو اس وجہ سے میں رزانہ کے رزانہ نہیں لے کے آریے بھی کوئی ریسیپی آپ نے یہ دیکھیں اپنے پیاس کو تھی طرح سے گولڈن برون کرنا ہے زیادہ پرون بھی کرنا ہلکا سا برون کر کے اس میں کھڑے مسائلیں ڈال دینا سا ہے اور ان کو مزید بھوننا ہے کہ کھڑے مسائلوں کی جو ہے نا ہشبو اس میں تھی طرح سے راچ بس جائیں پیاس میں یہ دیکھیں ابھی گولڈن برون ہونے کو ہے تو میں نے اس میں لہسن پیسٹ بھی ڈال دیا اور لہسن کا کچھاپن ہتم کروں بھی تھوڑی دیں اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی چکن کی پوٹے یہ دیکھیں اچھی طرح یہ سے اب میں نے یہ دیکھیں میرے حزبن کو تو یہ بہت زیادہ پسند ہے تو اس لئے ہم تو اکثر یہ بناتے رہتے ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈال کے بھون لینا بہت زیادہ بھوننا ہے تاکہ کوئی بھی سمیل وغیرہ نہ رہ جائے اچھی طرح اس کو بھون لیں یہ دیکھیں اوائل نکل رہا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی نمک مرچ آپ اپنی مرچی سے ڈال سکتے ہیں آپ جیسے پسند کرتے ہیں زیادہ یا کام ریڈ مرچ نمک خلدی آپ کو جتنی پسند آپ اپنے ڈال دوں گی میں تاکہ کھلتی زیادہ زیادہ ڈالتی یہ دیکھیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہاں جی تو ساتھ ہی پھر میں اور ٹماٹر اور ہر مرچ اس کو بھی گرینڈ کر کے اس کو میں پیسٹ بنا لوں اور اس کو بھوننے کے بعد اس کو بھی ساتھ میں ڈال دوں گی اتنا بھوننا ہے کہ اس کو آج نکل آئے یہ دیکھیں یہ ٹماٹر اور ہر مرچ اور پیسٹ میں نے بنا لیا وہ میں اس میں ڈال دوں گی وہ مزید ان کو بھوننوں گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو بھوننا ہے اچھی طرح سے بھون کے جب ٹماٹر کا کچھاپن ہتا ہو جائے پاک جائیں اور آئل باہر کی طرف نکل آئے یہ دیکھیں تو پھر ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے ہاف لٹر سے ایک لٹر تک پانی ڈالنا ہے احمد پھر آپ نے اس کو ڈھاک کے رکھ دیں گے اس کو بائل آ جائیں گے ہلکی آنچ پہ اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے جیسے ہی وہ گل جائیں تو آپ نے اس کو بھون لینا ہے بھون کے اس میں ہری میٹ چین ادرک پہ ڈال کے تو بس یہ مزیدار سا سالن آپ کا تیار ہے یہ ڈش بہت سٹی ہے کھا کے چکنے بنا کے چکنے یہ دیکھیں میں اس کو نکال رہی ہوں اوپر سے میں ادرک کاٹ کر رکھا تھا سلائس میں تو وہ میں اوپر ڈال دوں گی اس کے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے وہ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم تھوڑے دیر کے لیے احمد کو لے کے باہر چلے گے کیونکہ احمد بہت آنکارا تھا تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے پھر دیکھیں ساتھ ہی ہے ہمارے یہ مارکٹ بغیرہ ہے یہ لانڈری ہے دودھ بغیرہ لے گھر کے لیے تو یہ میں باہر احمد کو لے کے کھر رہی ہیں بہر کبھی تو آپ نے دیکھا کتنی دفعہ میں نے آپ کو دکھایا ہے جرہات کو اتنی اچھی ہوا اور اتنا اچھا موسم تھا کہ احمد بہت خوش ہو رہا تھا بہت انجوئے کر رہا تھا یہ دیکھیں ابھی وہ پاپا کا انتظار کر رہا ہے پھر ہم دوسری سائٹ چلے جائیں گے ادھر سوا کر کے تو دیکھیں باہر بیٹھ کے تو آ جائیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے احمد رام سے بیٹھا ہے یہ دیکھیں احمد کو وہ ویو دیکھیں آپ سارا باہر کا تو آپ کو میرا ویلوگ کیسا لگا اگر آپ کو میرا ویلوگ پسند آئے تو پریس اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں سبکرائب کریں وہ دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کل پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اور آپ کو احمد کی بہت ساری ویڈیو بھی شیئر کروں گی کہ وہ گھر میں کیسے مستیاں کرتا ہے تو انشاءاللہ کل ملقات ہوگی اوکے اللہ حافظ بے 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 کیا؟